بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نئی ویڈیو میں خوش آمدید پاک ویلیج انسائیڈر کے ساتھ میں ہوں پروفیسر آزم ساگر ناظرین امید کرتا ہوں کہ سبھی خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم زندگیاں گزار رہے ہوں گے اللہ تعالی یوں ہی سبھی کو ہنستا مسکراتا کھلکلاتا خوش اور آباد رکھے چیزیں کافی ساری ناظرین ڈسکس کرنے کے لیے انفیکٹ بہت ہی زیادہ ہیں چیزیں ڈسکس کرنے کے لیے ایک طرح سے اگر میں کہوں کہ سارا کچھ میں ایک ہی ویڈیو میں پکڑ لوں گا قید کر لوں گا تو ایسا نہیں ہو پائے گا بہت ساری چیزیں بہت سارے ایشیوز اس وقت بایت وقت چل رہے ہیں رات ستارہ یاسن لائیو آئی تھی اور اس لائیو میں بہت ساری چیزیں انہوں نے ڈسکس کی ہیں بہت ساری باتیں کی ہیں لوگوں کا شکریہ بھی ادا کیا اپنی پبلک کا خود سے جڑے لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور اپنی روٹین بتاتی رہی کہ وی لوگنگ کب سے انہوں نے کرنا چھوڑی ہوئی ہے کب وی لوگ کرنا سٹارٹ کریں گی اس طرح کی ساری باتیں وہ ایک لمبی چھوڑی لائیو تھی اور بہت ساری چیزیں اس لائیو میں ڈسکس کی گئیں نیچے کومنٹ سیکشن میں لوگ بھی اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے کچھ لوگ اپنی نفرت کا بھی اظہار کر رہے تھے اور کچھ لوگوں نے تو بہت ہی گھٹیاں حرکتیں کی ستارہ یاسین کو میں سجیشن دینا چاہوں گا کہ جب بھی آپ لائیو سیشن کریں تو ضروری ہے کہ سیشن کا پروپر آغاز کرنے سے پہلے کچھ اپنے لوگوں کو جو کہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں کچھ آپ کے سپورٹرز ہو گئے یا پبلک میں سے وہ لوگ ہیں جن کو آپ پرسنل جانتی ہیں جن کے آپ ریگولرل ایک پوزیٹیو کومنٹ دیکھتی ہیں آپ ان کو وہاں پر موڈریٹر بنا دیں تاکہ آپ جب بات کر رہی ہوتی ہیں تو وہ کومنٹ سیکشن کو منیج کر سکیں کم از کم بھی کو 20 سے 25 کی رینج بھی جو ہے وہ آپ کے موڈریٹرز ہونے چاہیے تاکہ وہ پروپر چونکہ آپ کا کومنٹ سیکشن زیادہ آڈینس ہوتی ہے کومنٹ کرنے والی تو اس کو منیج کرنے کے لیے زیادہ لوگ چاہیے تو آپ کافی طرح لوگوں کو وہاں پر موڈریٹرز بنائیں تاکہ وہ نیچے کل کومنٹ سیکشن میں پبلکیاں بھی رہی تھے کہ ہمیں موڈ بنائیں تو جب آپ موڈریٹرز بنا دیں گی تو پھر آپ کو کومنٹ سیکشن کی فکر نہیں ہوگی وہاں پر جو لوگ غلط الفاظ لکھ رہے ہوتے ہیں گھٹیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کو کٹرول کیا جا سکے گا دوسرا اپنے چینل میں تھوڑی سی ایڈٹنگ کیجئے وہ الفاظ کے جو انوانٹیڈ ہیں جو کہ آپ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کے چینل پر یوز کیے جائیں یا آپ وہاں پر آ کر لکھے بھی ان کو ان الفاظ کو بلوک کر دیں اپنے چینل پر اور یہ طریقہ کار ہوتا ہے آپ اسے بلوک کر سکتی ہیں وہ الفاظ کوئی بھی وہاں پر لکھ نہیں سکے گا ٹھیک ہے جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں اچھا باقی جو لوگ کومنٹ کر رہے تھے فرسٹ اف آل تجھے وہ میں ناظرین آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہوں گا کہ یہ چند لائن سے آپ یہ ملاحظہ فرمائیے تیری کی گئی ایک ایک کال پر لانت اور تیرے لکھے گئے ایک ایک الفاظ پر لانت سنا ہے دنیا میں ایک جیسے سات لوگ ہوتے ہیں تیرے جیسے باقی چھے پر بھی لانت یہ ان لوگوں کے لئے ہے جن لوگوں نے رات ستارہ کے کومنٹ سیکشن میں بہت گھٹیا الفاظ لکھے اپنے ہی جیسے لائک اپنا کریکٹر وہاں پر لکھا اور پھر مصطفیٰ کے بچگانہ حرکت پر مصطفیٰ کے بچپنے پر ان لوگوں نے مزاک اڑایا انجوائی کیا اور خوشیاں منائیں یہ میرے جو چند الفاظ جو میں نے لکھے ہیں جو میں نے بولے ہیں یہ ان لوگوں کے لئے ہیں ٹھیک ہے باقی ناظر میں رات جس وقت ستارہ کا سیشن چللا تھا جو بڑی باجی بیڈیو اورکتیں کرنے سے باز نہیں آتی اصل میں ہوا یہ کہ اس کے ویوز بہت زیادہ گر گئی ہیں اب اسے دیکھنے والے لوگ نہیں رہے جس وجہ سے لوگ جڑے تھے وہ وجہ ختم ہو گئی ہے تو اب لوگوں نے اسے دیکھنا چھوڑ دیا ہے وہ ویوز کے جو ساتر ستر اسی ہزار پر ہوتے تھے وہ گرتے گراتے چونتیس پینتیس یا پھر چالیس ہزار پر آ کر رہ گئی ہیں تو بڑی باجی آج کل بہت زیادہ مصیبتوں اور پریشانیوں کا شکار ہے کیونکہ انہی ویوز کے لیے اسی چینل کو چمکانے کے لیے اپنے پورے کے پورے خاندان کا بیڑا کر کے رکھ دیا پورے کے پورے خاندان کو رگڑ کر رکھ دیا اپنی بہن کے ساتھ اپنی بہن کو زلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا اپنی بچیوں کو گالیاں تک پڑھوا گا دیکھ لیں خود بھی بے انتہا گالیاں کالیا اپنے شوہر کے ساتھ لڑائیں جھگڑے کر کے دیکھ لیں اپنی ماں کو خود سے دور کر کے دیکھ لیا سارا کچھ اسے چینل کے وجہ سے کر کے دیکھ لیا لیکن وہ چینل ایک دفعہ نیچے جا کے پھر وہیں پر آ کر گر گیا ہے مطلب ملا بھی کچھ نہیں ہاتھ بھی کچھ نہیں آیا اور دنیا جہاں کی مٹی اپنے سر پر بھی ڈال لی سارا کچھ کر کے دیکھ لیا کچھ نہیں ملا اب چونکہ سارا کچھ زیروہ ہو چکا ہے واپس تو پھر وہی ٹوپی ڈرامے وہی لالا پاپا کبھی جو ہے وہ وارننگ کے نام کا میسج آتا ہے ویڈیو آتی ہے کبھی جو ہے وہ وہی پرانا دور واپس آنے والا جو ہے وہ کوئی ٹائٹل آتا ہے کبھی جو ہے وہ میری بہن سے مافی والا وہ ٹائٹل آتا ہے کل جب ستارہ یاسن کی لائیو چل رہتی سیم اسی ٹیم جو ہے وہ ویڈیو پبلک کی گئی کیوں؟ کیونکہ آرڈینس کو اپنی آرڈینس کو واپس اپنی جگہ پر کھینچنا تھا یہ ایک ٹیکٹک ہوتا ہے تو خیر جو ہے وہ اس وقت ویڈیو پبلک کر کے بھی کوئی خاص جو ہے وہ بینیفٹ نہیں حاصل کی جا سکے خیر جب ٹائٹل کے اوپر لیکھا گئی میری بہن آم سوری تو میں بڑا احران ہوا کیا مطلب کیا اس کا دماغ خراب ہو گیا کیا میں دب ہیل گئی ہے اس طرح کا ٹائٹل یوز کر رہی ہے یا شاید جو ہے وہ ریل میں ایسے حساس ہو گیا کہ شاید کوئی رات کو خواب میں جو ہے کچھ چڑے لیں آئی ہو چار چپڑے ہیں اس کے موہ پہ ماری ہو کہ کیا کس طرح کی چبلیں مار رہی ہو جاؤ اپنی بہن سے معافی مانگو تو شاید جو کوئی اس طرح کی کوئی سین ہوا ہے کسی نہیں سارا کچھ کر دی تو خیر میں جو وہ بھاگا بھاگا گیا وہ لائک چھوڑ کے میں بھاگا بھاگ گیا ویڈیو دیکھنے کے لیے کہ کیا ہے پوری کی ویڈیو میں نے دیکھ جالی کہیں پر اس طرح کا کوئی سین ہی نظر آیا اچھا میں سمجھ رہا تھا کہ شاید کوئی اس نے اٹھیکشن دی ہے پوری کی ویڈیو دیکھ داری کہیں پر ایسا کچھ نظر آیا اینڈ میں جا کے شاید کوئی انہوں بہن کے لیے کوئی خجوروں کے ڈبے کہ وہ اس طرح کا کوئی سین کر رہی تھی اور اس کا ذکر کرنے پر اسے معافی مانگ لی تھی مطلب یاد تک کیا بنتی ہے کوئی وجہ بھی تو ہو آپ نے جو ہے وہ وہ بات کرتے ہوئے اس کے چہرے پر فیک مسکراہات آپ نے دیکھی ہوگی جس طرح سے بندہ جو ہے وہ جو کرنے سے اندر سے جو ہے وہ اسے روکا جا رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اس کا وہ والا اس وقت فیس ایمپریشنز تھے فیس ایکسپریشنز تھے کیوں؟ کیونکہ اس نے پہلے ویڈیو بنانے سے پہلے سوچ لیا تھا کہ اس نے یہ والا ٹائٹل رکھنا ہے اور یہ والا ٹائٹل رکھتے ہوئے زہرہ ویڈیو میں کچھ نہ کچھ اس طرح کا ایڈ کرنا ضروری تھا تاکہ وہ ٹائٹل رکھنے کا حق حاصل ہو سکے تو وہ زہرہ اب وہ چیز اس کے سوفٹر میں بلٹن تو نہیں تھی تو اس کے لیے جب اس کو فورس کرنا پڑا وہ سارا کچھ بنانے کے لیے وہ سارا کچھ کرنے کے لیے تو اس کے فیس ایمپریشن اس طرح کہتے ہیں اس وجہ سے اس کا یہ حال تھا ایک ٹچ دینا تھا میری بہن مجھ سے معافی لوگ یہ سمجھیں گئے شاید اس ستارہ سے معافی مانگ لی ہے لیکن ایکچولی وہ ایک انہوں سے خاتون تھی پتہ نہیں کون تھی کیا تھا اس کے لیے جی آپ کا نام آپ سے پوچھے بغیر آپ کے بارے میں بات کرنے پر جو ہے وہ میں آپ سے معذرت کری ہوں بی بی یہ کیا بات ہوئی گی یہ کتھک ہوئی آپ سے پوچھے بغیر آپ کے بارے میں بات کرنے پر میں آپ سے معذرت کری ہوں یار کمال ہے یوٹیوب پر ڈسکس کر رہے ہیں اور پھر ساتھ ہی اس پر معافی مانگ رہی ہیں عجیب خاتون ہے یا تو خیر جہاں وہ مجھے اسی وقت دیکھ کر جہاں وہ بڑا لائک مجھے ایک عجیب طرح کی فیلنگ آنا سٹارٹ ہوگے کہ یا دیکھو اس بندی کے عقل اور اس بندے کے کام چیک کرو یہ بھی جہاں وہ خود کو نیک اور پارسہ کہتے ہیں یہ لوگ بھی خود کو باہیا کہتے ہیں یہ لوگ بھی خود کو سمجھدار کہتے ہیں یہ لوگ بھی خود کو عقل والے کہتے ہیں ان کی حرکتیں چیک کر لو ویوز نیچے گریں گے آپ ویوز کو انکریز کرنے کے لئے کس طرح کے پاپڑ بے لے جا رہے ہیں دوسروں کو گرا کہ جب آپ خود کو اپر اٹھانے کی کوشش کرنے گی تو اسی طرح کبھی حرکتیں کرنی پڑیں گی جو آپ رات جو آپ کر رہی ہیں اور مجھے افسوس ہوتا ہے مجھے شرم آتی ہے آپ کے حالات پر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آپ جس طرح کے لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہیں اس طرح کے گھٹی الفاظ یوز کریں جس طرح کے رات یوز کیے جا رہے تو آپ ان لوگوں کو سپورٹ کرتی ہیں شرم آنی چاہیے آپ کو اور آپ کے کریکٹر پر خیر ڈی ڈی کی وائف ناظرین میدان میں آگئی ہیں انہوں نے بھی رسپونس کیا ہے کوئیکلی میں ذرا آپ کو ان کی باتیں جلدلی آپ کو بتا دوں کیونکہ آج میں ویڈیو ذرا لمبی نہیں کر پاؤں گا کیونکہ آج میں آج کافی ساری چیزیں چل رہی ہیں میری بتی جی کی برڈے ہے بھائی کی بار بار کالز آئی جاری ہیں کہ بھائی چل دیا ہم نے فنکشن کرنا ہے تو میں نے بھی ریکشن شوٹ کر کے بھاگے بھاگے اتر جانا ہے تو اسے ہٹ کے جو زمینوں کے حساب سے بھی کافی سارے معاملات چل رہی ہیں مجھے ہونوکر کام کر رہا ہے زمینوں پر اس کو بھی دیکھنے کے لیے جانا ہے تو اس کے بعد کافی ساری چیزیں ہیں مطلب میں اگر اپنے روٹین بٹانے بیٹھ جاؤں تو یہ ساری چیزیں میں ڈسکس نہیں کر رہا ہوں صبح جل جلی کروں سارا مشتاق نامی کوئی لیڈی جہاں وہ کل فاطمہ کے گھر پہ گئی تھی اور اس نے کچھ پیسے فاطمہ کو دیتے ہیں اب کیوں دیئے تھے آئی ڈانٹ نو مطلب جہاں وہ کوئی تکنی بنتا آپ کا پیسے دینے کا اور فاطمہ آپ کا لینے کا بھی کوئی تکنی بنتا تھا مطلب کوئی بھی آپ کے گھر پہ آئے اور آپ کو چار پیسے دے سمپتی بھی آ کر یا سو ان کو بھی وجہ بتا کے تو آپ لے لیں گی یہ آپ کا بھی تکنی بنتا تھا کیا پیسے لیں اور دینے والے کو بھی شرم آنے چاہیے مطلب آپ کیوں دے رہے ہیں آپ کو پیسے دینے کا شوق ہے آپ کے پاس زیارہ پیسے ہو تو وہاں جیے ڈزارویں پیپل خود جا کے دیں اپنے پیسے کسی دارے میں جا کے دیں جو جو لوگ جو لوگ ڈزارو کرتے ہیں جو لوگ حق رکھتے ہیں جا کے ان کو دیں پیسے زیارہ آپ کے پاس پیسے ہوئے ہیں نہیں ٹکرے کوئی آپ کو نہیں ملتا تو مسجد میں دے رہے ہیں کسی مدرسے میں دے دیں یہاں جی ہے وہ آہ سلاب آیا ہوا ہے میرے خاصی در بحول پر والی سائیڈ پر بہت زیارہ بلے حالات ہیں ادھر جی ہے وہ اپنے پیسے بھیجیں آپ کے پاس زیارہ پیسے ہیں تو اس فاطمہ کو جاگر اگر کس بات کی پیسے دے رہی ہیں اور کیوں دے رہی ہیں پیسے دے کر اگر آپ اگر آپ نے بعد میں جو اس کا یوز ہی کرنا تھا پھر جو وہ آہ پیسے دینے کا اگر آپ کو جو افسوس تھا لائک جو آپ کے پیسے پیسے نکل اور آپ کو اس بات کا افسوس ہو رہا تھا اگر وہ اپنے کومنٹ سیکشن میں جا کے نکالنا تھا تو پھر اس سے بہتر تھا کہ آپ دیتی نا پہلے جا کر خود ہی پیسے دے کے آئی ہیں بعد میں آ کر جو اس نے کوئی بلایا تھا نہیں تھا آپ سے مانگے تھا کہ یا بہن میرے گھر آہ مجھے پیسے دے کے جا پہلے آپ پیسے دے کر آئیں پھر پیسے دے کر آئیں واپس آ کر پھر آپ لے جائے وہ ایشوز کریے کرنا سٹارٹ کر دے کومنٹ سیکھ ہم جا کے نا سٹارٹ کر دے دراما کر رہی ہے فلان 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 فازمہ مثال دے رہی تھی کہ وہ کوئی لیڈی تھی جو جس کا سارے کا سارا گھر جل گیا جب سارے لوگ آ کر پوچھے تھے کیا ہوا کیا ہوا کیا ہو تو وہ خوشی سے بتا رہی تھی گھر جار گیا لیکن یہ انگوٹھی بچ گئی ہے یہ رنگ بچ گئی ہے مطلب وہ اپنے گھر کی مثال دے رہی تھی کہ میرا یہ والا حال ہوا ہے اور اس رنگ کو دے کر یہ خاتون جس نے پیسے دے یہ اچھلکول کر رہی تھی دے کر دراما کر رہی ہے دراما کر رہی ہے کچھ بھی نہیں ہو کچھ نہیں ہوا پورے گھر کی ویلیو نہیں صرف گھوٹھی کی ویلیو ہے تو یہ ایکچھلی فاطمہ بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ کس طرح جو ہے وہ لوگ مینپولیٹ کرتے ہیں لوگ کس طرح سے ڈرامے بازے کرتے ہیں سیم وہی سیچوشن جیسے رات ستارہ کے لائف سیشن میں مصطفیٰ کے بچگانہ حرکت کو مینپولیٹ کیا گیا مصطفیٰ کو نہیں بتا کہ یہ کیا ہے کیا ورڈنگ ہے کیا معاملات ہیں اور اس کا کیا مطلب ہے کیا نوٹ آنٹھنگ وہ کچھ نہیں جانتا اب بچہ ہے یار اس کو کیا پتا وہ جسٹ کومنٹ ریڈ کر رہا اور ایک کومنٹ جو کہ فلو میں آ رہا ہے جو کہ وہ وہاں پر غلطی تھی ستارہ آپ کی کہ آپ نے موڈیٹرز نہیں بنایا لوگوں کو زیرہ موڈیٹر ہوتے تو وہ ان ساری چیزوں کو مینیج کر رہی ہوتے اس طرح کی کوئی چیز نہ ہوتی موڈیٹرز بڑا کام کرتے ہیں میند کرتے ہیں تو بچہ ہے اس نے زیرہ کومنٹ پڑھ نہیں ہے وہ آپ کے پتہ نہیں کیا کون سا ہم نے تیر مار لیا کیا کر لیا کون سا تیر مار لیا یہ بکواس ہے تو آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر سالہ دن کرتے ہیں اپنے پیلنس پر بیٹھ کر صبح جو پہل شام یہی چولیں مارتے ہیں تو کیا اکھار لیا آپ نے کون سا بڑا تیر مار کے آگئے ہیں وہ ایک دفعہ بڑی باجی کو بھی تو دیکھ لیں جو مافیا مانگ رہی ہے آپ کیوں کہ لگتا ہے کہ جو ٹائٹل لگایا تھا یہ ٹائٹل لگانے کا کیا مطلب ہے نجمہ جب کچھ چیز اس نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے کوئی چیز ریویل کرنی ہے وہ کیا کرتی ہے کیا وہ گبات کرتی ہے اندر وہ ٹائٹل ہی لگاتی ہے نا نجمہ نے سلمہ سے مافی کس طرح مانگی ٹائٹل لگا کری مانگی نا تو سلمہ جو یہ حرکت کر رہے اس کا کیا مطلب ہے کیا لگتا ہے آپ کو آپ بڑا وہ تالیہ مار مار اچھر لیا جی پتہ نہیں ہم نے کیا کو تیر مار لیا ماں آپ کی مافیا مانگ رہی ہے بڑے کو تیس مار خان بنے پھرتے ہو آپ لو عجیب عورتیں ہیں یار خیر فاطمہ ہے کہ فاطمہ کا یہ کہنا ہے جی میں تھگ گئی ہوں میں اب ٹوٹ گئی ہوں ایکچولی جی ہے وہ دلبر کے بیہیور کی وجہ سے یہ اور جو اس وقت سارا کوئی سوشل میڈیا پر چل رہا ہے مطلب یہ خواتین بھی جو سارے معاملات کر رہی ہیں یہ جو وہ رنگ برنگی کلرڈ آئیس والی خواتین یہ بھی پلٹی سی ڈی حرکتیں کر رہی ہیں اس وجہ سے فاطمہ کا یہ کہنا ہے مجھے وہ دلبر اب مجھ سے بات نہیں کرتا اور مجھے اس بات سے فرق بنی پڑتا لیکن میں تھگ گئی ہوں میں ٹوٹ گئی ہوں تو اب میں یار کیا ان سارے چیزوں پر میں ملتب کیا ڈسکس کروں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں اور آلو بے لباب جو بات کا یہ ہے کہ یہ معاملہ آج سے نہیں سٹارٹ ہوا یہ معاملہ بہت پہلے سے چل رہا ہے فاطمہ کا کہنا ہے کہ جب میں آپ کے گھر آئی تھی تو میں مجبوری کی وجہ سے گھر آئی تھی آپ لوگوں کے گھر آئی تھی کیونکہ ڈیڈی کو آپ کے ایڈیا میں کوئی جانتا نہیں تھا تو جہا وہ ہم لگا آپ کے گھر آئی تھے فاضیح کے جہاں پتہ نہیں آہ کان میں کوئی چیز چلی گئی تھی اس وجہ سے تو وہ کوئی ٹریپنٹ بغیر آئی تھی وہاں سے کروانا تھا تو ہم جہاں وہاں پر چلے گئے تو اچھلی آپ جہاں وہ چوروں کے گھر پر چلے گئے تھے بیگاریوں کے گھر پر چلے گئے تھے تھگوں کے گھر پر چلے گئے تھے جنہوں جو آپ سے آپ کا شہر تھگنے کی جو کوشش کر رہے ہیں اور مجھے افسوس ہوتا ہے مجھے غصہ آ رہے ہیں آپ کے شہر پر کہ جو آپ کے لئے دوب کر مرنے کا مقام ہے بھائی آپ کی بیوی جو بچاری سوشل میڈیا پر آ کر رو رہی ہے آپ کے بچوں کی ماں سوشل میڈیا پر آ کر رو رہی ہے وہ اپنا دکھ پتہ رہی ہے اور آپ جو ہے وہ انجوائی کر رہے اور آپ کے موں میں جو ہے وہ زبان نہیں ہے کیوں کیونکہ آپ کے آگے موں بولی بہنیں ہیں اور لانت بھیجو یار اس طرح کی موں بولی بہنوں پر دو ٹکے کی اوقات نہیں ہے ان عورتوں کی جن کو آپ ترجیح دے رہے ہیں اپنے بیوی پر جن عورتوں کے گھٹیاں کرتوتوں کے وجہ سے گھٹیاں ہرکتوں کے وجہ سے آپ اپنی بیوی سے بات چیت بند کر کے بیٹھے ہوئے ہو یار جو بھی ہے جو بھی معاملات ہیں ٹھیک ہے میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کی بیوی آپ کے مائن میں یہ چل رہا ہوگا جی وہ آپ کے نافرمانی کرتی ہے یار وہ آپ کے زبان چلاتی جو بھی معاملات ہیں یار ٹھیک ہے سارا کچھ ہے بٹ وہ ہے آپ کی بیوی ہے یار ان کو اس پر ان عورتوں کو کیوں ترجیح دے رہے ہو جاؤ جا کے اپنے معاملات کو سارٹ اٹ کرو یار اپنے گھر میں جاؤ کون سا ہمیں دنیا میں اپنا پیش کر رہے ہو کس طرح سے دنیا آپ کو کن الفاظ میں دنیا آپ کو یاد کر رہی ہے کہ آپ کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کیا وہ آپ کی بہنوں کے ساتھ جو آپ کا ریلیشن ہے کیا وہ اتنا ہی زیادہ سٹرونگ ہو گیا ہے کہ آپ جب اسے ڈنائی نہیں کر سکتے اسے کمیونٹی پر ٹنگھنے سے باز نہیں آسکتے ان لوگوں کو سپورٹ کرنے سے باز نہیں آسکتے مطلب آپ کو تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے دلبر بھائی ام سوری ٹو سے یا اگر آپ کو غصہ لگے لیکن آپ کو تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے دلبر بھائی آپ اپنی بیوی کی بجائے ان عورتوں کو جا کے سپورٹ کر رہے ہو آپ کی بیوی دکھ میں ہے آپ کی بیوی پریشانیوں میں گری ہوئی ہے آپ کی بیوی جہاں وہ سوشل میڈیا پر آ کر رو رہی ہو اور رو رہی ہے اور آپ جا کر ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کے گھر پہ گاڑی کھڑی کوئی ہویا وہی پر سٹے کر رہے ہیں دلبر بھائی شرم آنے چاہیے ام سوری ٹو سے مجھے بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے آپ کی یہ والی حرکتیں دیکھ کر اور میں آزین تھوڑی سی بات ان عورتوں سے بھی کرنا چاہوں گا کہ جو فاطمہ کا گھر خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور ڈیڈی کو اپنی انگلیوں پر نچا رہی ہیں آپ کو آپ کی انگلیاں چلانے والے جو طاقت ہے آپ کو اپنے گھر میں استعمال کرنی چاہیے دنیا کے سارے کے سارے مرد آپ کے لیے نہیں بنے ہوئے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ سے آپ کے والا لے لیا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے چھین لیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے گھر توڑنے لگ جائیں آپ سے اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کا شوہر لے لیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے آزمائش ہو سکتی ہے اور آزمائش میں جو ہے وہ چادر سے باہر پاؤں نہیں پھلا لیتے ہوتے آزمائش کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ اپنا موں کھول لے اور معاشرے میں نکل جائیں باہر سڑک میں نکل جائیں جو ہاتھ آئے اسے پکڑ کر لے آئیں آزمائش کا یہ مطلب نہیں ہوتا خود پر تھوڑا کنٹرول کیجئے اپنی خواہشات کو تھوڑا کابو میں رکھئے یہ چینل کو اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا کہ اس چینل کے لیے آپ جو ہے وہ پوری دنیا کا بیڑا غرب کر کے رکھ دیں جس نے جس نے کسی ایک کی جان بچائی جو ہے وہ گویا اس نے پوری دنیا کی جان بچائی اور جس نے کسی ایک کی جان لی اس کا کیا کیا اس نے پوری دنیا کی جان نہیں لی پوری انسانیت کی جان نہیں لی اس نے یہ کام آپ کر رہے ہیں جس نے کسی ایک کا گھر توڑا گویا اس نے پوری جو ہے وہ پوری سوسائٹی کا گھر توڑ دیا آپ گھٹیا کام کر رہے ہیں کسی کا گھر توڑنے والا اور آپ کو شرم آنے چاہیے یہ گھٹیا کام کرتے ہوئے کیا مو دکھائیں گا اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیا ہے کون سے اس طرح کے پھول لگے ہوئے ہیں ڈیڈی میں کہ جو مطلب وہ پھول اتارنے کے لیے آپ صبح شام جو ہے وہ یہ اس طرح کی کبھی ہرکتیں کر رہی ہیں کیا ہے ان چینلز میں کیا روزی کا ستھلہ صرف یہ یوٹیوب چینل ہی ہیں کیا اسے ہٹ کے دنیا میں کوئی بھی روزی نہیں کمارا کا کسی کو پیسے نہیں مر رہے اس ہٹ سے اسے ہٹ کے یا صرف جو ہے وہ فیم ہی سارا کچھ ہے اور فیم بھی کیسا یہ گھٹیا فیم لینے کی کوشش کر رہی ہیں آپ آپ اپنا بہتر کام کر کے بھی فیم لے سکتی ہیں دنیا میں بہت سارے لوگ اچھا کام کر کے بھی فیم لیتے ہیں یا آپ نے کسی کا گھر توڑ کے کسی کو وٹے مار کے کسی کو ٹونٹ کر کے کسی کا کسی کے ساتھ زیادتی کر کے کسی کو رولا کے کسی کا دل دکھا گئی آپ نے فیم لینا ہے اور یہ فیم نہیں ہے یہ آگ ہے آگ جو آپ اپنے گھر میں جمع کر رہی ہیں یہ آگ آپ کے موں کے رستے اندر جائے گی اور کہاں کہاں سے نکلے گی یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا مطرمہ کوئی خدا کا خوف کیجئے خوش نہیں رہ پائیں گے آپ یہ جو گھٹیا حرکت کر رہی ہیں یہ گھٹیا حرکت کر کے کبھی بھی خوش نہیں رہ پائیں گی جو بندہ اپنی بیوی کا نہیں ہو رہا وہ بندہ آپ کا کیسے ہوگا جو بندہ یار اپنے بچوں کا نہیں ہو رہا جس کے لیے اس کے بچے امپورٹنٹ نہیں ہے وہ آپ کا کیسے ہوگا کیا آپ کی عمر ڈیڈی کے وائف کی عمر سے کم ہے کیا اگر ایک بندے کو اپنی بیوی سے آج ہی ایشو ہو رہا ہے کہ اس کی ایج زیادہ ہے تو کیا اسے کل آپ سے یہ ایشو نہیں ہوگا اور کتنا عرصہ اس دنیا میں زندہ رہ لینا ہے کیا سو سال کی زندگی لے کیا ہی ہیں آپ وہ یار آپ اپنی زندگی کے سیونٹی فائی پرسینٹ جو ہے وہ اپنا وقت اس دنیا میں گزار چکی ہیں میکسیمم منیمم ٹھیک اور باقی پیچھے کیا رہ گیا باقی تھوڑی سی زندگی رہ گئی اس تھوڑی سی زندگی میں آپ یہ گھٹیا کام کر کے جائیں گی اور کیا سوچ رہا ہوگا آپ کے شوہر جو اس دنیا میں نہیں رہا اس کی روح کو کیسا لگ رہا ہوگا بڑا انٹرٹین کر رہی ہیں اس کی روح کو بڑا انٹرٹین کر رہی ہیں جو ہے وہ اس کے چلے جانے کے باہر آپ اس کے والدین کو اس کے بہن بھائیوں کو بہت زیادہ انٹرٹین کر رہی ہیں اور مجھے افسوس ہے آپ کی جو ہے وہ فیملی ممران پر کے جو آپ کو آپ کی اس طرح کی کبھی حرکت پر گھٹیا حرکت پر سپورٹ کر رہے ہیں شیمون یو میں اس اس فیلڈ میں ناظر میں یوٹیوب کی فیلڈ میں جیسے جیسے میں آگے بڑھتا جا رہا ہوں مجھے بہت سارے جو ہے وہ گھٹیا سے گھٹیا ترین لوگ مجھے نظر آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں نا جی آگہی ایک عذاب ہے وہ کہتے ہیں نا کہ آگہی عذاب ہے تو جیسے جیسے آگہی ملتی جا رہی ہے نا تو عذاب بڑھتا جا رہا ہے اور ڈے بائی ڈے جو ہے وہ اس دنیا میں سروائب کرنا ہے اس دنیا میں جینا اس دنیا میں رہنا مشکل سے مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے باقی فاطمہ میری دعایں آپ کے ساتھ ہیں باقی ساتھ کافی ساتھ چیزیں انشاءاللہ ڈسکس کرنے کو باقی ہیں اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ناظرین اب تک کے لیے تنا ہی آپ کو اپنے فیملی کا بہت سارا خیار لکھے اور ساتھ اپنی دعاوں میں مجھے بھی لازمی آدھ رکھے گا ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ